اگر اولاد میں کوئی اس طرح کا ڈم ہے یا بلائنڈ ہے یا ابنورمل ہے کسی طرح کا محتاجی اس میں اور خرابی خامی ہے کوئی اس کے بدن میں آنکھیں نہیں ہیں زبان نہیں ہے سنتا نہیں ہے ہاتھ پاؤں سے معذور ہے تو ان پر دوسروں کے مقابل میں زیادہ پیار اور شفقت ہونی چاہیے یہ بیچارہ بیسے ہی طرح طرح سے اس کو احساس محرومی احساس کم تر ہی ہوتا ہوگا اب اس میں آپ کی ماں باپ کی شفقت نہیں ہوگی بھائی بہنوں کا پیار نہیں ملے گا تو یہ بیچارہ کیا کریں گے یہ کتنے دکھی دکھی ہوں گے اس لیے ایسے بچوں پر زیادہ شفقت کریں ان کے برکت سے انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑی ترقیہ ملیں گی ان کی دلجوئی کریں ان کی خدمت کریں کیا پتہ ان کی وجہ سے ان کی برکت سے آپ کو روزی مل رہی ہو اور آپ مدد پھل پھول رہے ہو اس لیے ان کی تو زیادہ خدمت کرنی چاہیے اور ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ پاک نے جیسا چاہا ان کو بنایا عظمائش امتیان ہے اور امتیان میں پس تو امتیان سے جی چورانا یہ مردوں کا کام بھی نہیں ہے ہے نا اس میں یہ ہمارے بلائنڈ سانی بھائی یا ڈیم ڈم جو بھی ہیں ان کو بھی امت اخنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہو سکتا اس کی برکت سے مجھے آخرت میں بڑے فائدے ملیں گے انشاءاللہ صبر کریں گے تو آخرت آپ کی ہے اور دنیا میں بھی آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے ہاں